اس میں پیر جائے نا انڈے دے کے بٹھی گئے ہیں مادہ انڈر بچے باہر دہاکتا ہے مابا باہر بٹھے ہیں جگہ چینج ہوتی ہے تو ککٹیل مستی کرتا ہے تھوڑا سا بیلٹ پر آنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بچے نکلے رہے ہیں یہ بچے مادہ یہ بچے نکلے رہے ہیں السلام علیکم بیورس کے چیز برز خوش آمدید امید ہے آپ سب کے خیلیت سے ہوں گے اور اپنے برز کا خیال بھی رکھ رہوں گے تو دوستو میں نے دوبارہ ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے لیے اور کوکٹیل کے حوالے سے ندیم بھائی میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ سیکنڈ ویڈیو میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بل آئیکن کو لازمی دبانا اور لائک کر دینا کوئی اچھا سک کمرس لازمی کر دینا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ندیم بھائی ویڈیو کی طرف ندیم بھائی آپ کوکٹیل کے آپ نے رکھے ماشاءاللہ سے بریڈ بھی لے رہے ہیں آپ کوکٹیل کے بارے میں بھی آپ بتا دے کس کوکٹیل بھائی کوکٹیل جو ہے بہت ہی شرمیلہ پرندہ ہے صحیح اور بہت نازک پرندہ ہے اچھا یہ اس کی جو بریڈ ہے نا وہ آپ نے ہلکی سی غلطی کی اس نے اپنی بریڈ روک دے نہیں ہے بریڈ یہ کم سے کم جو ہے نا دو سال میں لینی چاہیے ہر پرندے کی لیکن ہم جو ہے اٹھارہ مہینے میں ان کو بریڈ بے لے آتے ہیں لگا دیتے ہیں باکس لگا دیتے ہیں یہ بریڈ بے آ جاتے ہیں تو کوکٹیل کا جو ہے کوکٹیل میرے پاس جو کوکٹیل ہیں وہ کریم کوکٹیل پل کوکٹیل بی پائیڈ ہے گری ہے میں نے ان چار جو ہے نا موٹیشن پہ کام کیا وہ اسی سے بریڈ بنانی شروع کی اور الحمدللہ کافی سارے میرے پاس ہو گئے ہیں تو کوکٹیل کو سب سے پہلے آپ نے کوکٹیل کو جائنا اگر آپ نے بریڈ اس سے لینی ہے بھائی آپ نے اس کو سوپ فوڈ لازمی دینا ہے کوکٹیل کو بٹا دیں لوسن دیں صحیح ابھی جیسے گرمی ہے تو لوسن نہ دیں بٹا دیں ان کو اور جب ان کا سیزن جب تھنڈ ہو رہی ہوتی ہے ہماری جب سردی کا ونٹر کا سیزن میں آ رہا ہے تو اس کے اندر آپ نے ان کو سوپ فوڈ میں کالا چنہ لازمی دینا ہے جو دوسرا عام کلین ویجی ٹی بلز کو دے رہی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو کالا چنہ لازمی دینا ہے کیونکہ اگر سوپ فوڈ آپ کوکٹیل کو نہیں دو گے وہ آپ کے بچے ایکسپائر کر دے گا سوپ فوڈ یہ ویک میں تقریباً کتنا دینا چاہیے گرمیوں میں گرمیوں میں ویک میں ہم اس کو ایک دن چھوڑ کے دیتے ہیں اور ایک پیئر کو جو ہمارا ٹی سپون ہوتا ہے وہ دیتے ہیں کالا چنہ سیبل سپون نہیں دیتے ہوں گرمی سبے ہم تی سپون دیتے ہیں اور سردیوں میں جب doinٹر میں جب او جس کے بچے آئے جو ہوتے ہیں اس کو تقریباً دو ٹی سپون کے حساب دے جیسے ساپس شرس کا بچہ ہوتا ہے اس حساب شرس کو دے دیتے ہیں لیکن سردیوں میں جو ہیں نا ان کو ہم اچھی مقدار میں جو ہیں نا ان کو بچہ دیا ہوتا ہے کالا چنہ ان کو مضبوط کرتا ہے آپ کے بعد سارے الگ الگ کیج میں رکھے ہوئے ہیں کالونیمس بہتر ہوتا ہے یا الگ الگ سپریٹ کیج میں جو ہوتا ہے میرا ایکسپریئنس یہ ہے کہ بھائی آپ پرندوں کو سپریٹ ہی رکھو جتنا آپ سپریٹ رکھو کہ اس کو پریویسی ملے گی وہ گریڈ اچھی کر دے گا کوکٹیل کو بھی سپریٹ ہی رکھنا چاہیے میں نے پہلے ڈالا تھا کوکٹیل کو دو پیر ڈالیتے ہیں صرف ایک ہی کیج کے اندر تو مجھے انہوں نے بریڈ نہیں دی تو جب سے میں نے الہیدہ الہیدہ پھر رکھے ہوئے تھے تو ان سے مجھے بریڈ اچھی آ رہی ہے تو میں نے جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوں گے میرے پاس جتنے بھی پرندے رکھے میں کیج رکھے میں وہ سارے جو ہیں سپریٹ کیج کے اندر ہی میں نے رکھے بریڈنگ سیزن کب ہوتا ہے؟ ان کا بریڈنگ سیزن یہ کہتے ہیں اب یہ تھوڑا سا یہ تھوڑی ابھی آف کی طرف جا رہا ہے یہ تین مہینے آف ہو جائے گا بیسے گرمی میں بھی بریڈ کر دیتا ہے کوکٹیل کا حساب بجری کی طرح اچھا ایک دفع یہ چلنا شروع ہو جائے تو یہ چلتا رہتا ہے ہم باکس نہیں اتارتے یہ کوکٹیل سردی میں بھی بریڈ روک دیتا ہے یہ چاہے تو گرمی بھی بھی روک دے یہ اپنی موٹ کے ساتھ سے کوکٹیل چلتا ہے اس لئے کوکٹیل کا ہم باکس نہیں اتارتے ہم پہلے باکس اتار دیتے تھے تو کوکٹیل چھے چھے مہینے تک رک جاتا تھا اور کوکٹیل کے اندر اگر آپ نے کوکٹیل رکھنا ہے تو آپ کو چند چیزیں اپنے آپ کو خیال کرنا پڑے گا ابھی آپ میرے دیکھ رہوں گے میرے کے اندر تھوڑا سا وہ باجرہ بھی پڑھا ہے بھٹے بھی پڑھے رہے تو ان کو جو ساف کرنے کا ہے نا جب یہ اندے بغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو چھوڑتے نہیں جب ایک دفع یہ بریڈ پہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کے جو فریز ہیں وہ بھی تقریباً مہینہ دیڑ مہینے کے بعد نکال کے اس کو سلین کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے موٹ پہ کیا ہے یہ بریڈ روگ دے اور ایک جگہ پہ اگر آپ کا کوکٹیل بریڈ اسٹارٹ کر دیئے تو ایک دو تین اس کے سو ہم لوگ گلکیاں کرتے ہیں کہ ہم اس کی اسٹک نکال دیتے ہیں یا دوسری اسٹک لگا دیتے ہیں باجرے کے بھٹن چینج کر دیتے ہیں یا پیر کوئی اٹھا کے ایک پیر جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں تو کوکٹیل جو ہے نا بہت ہی اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی بریڈ روگ دیتے ہیں اس لیے کوکٹیل کو چاہیئے کہ بلکل جیتے ہیں اس نے اسٹارٹ کر دی بریڈ اور تو آپ اس کو مہیں پہ چھوڑ دیں اور آپ جب نیا پرندہ لے کے جائیں کوئی سا بھی لف برڈ لے کے جائیں کوکٹیل لے کے جائیں اس کو کارنٹائن لازمی کریں پندرہ دن مہینے کے لیے کیونکہ ایک کیس سے جب وہ دوسرے کیس کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بہت سارے انسیکشن وائرس وہ کیری کر رہا ہوتا ہے تو اسی چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیئے ہم لوگوں کو باقی جو ساپ فوڈ بغیرہ کے ساتھ سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس چیز کا بھی خیال کریں اچھے نظیب میں کچھ پیئر دکھا دیا آپ کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس میں پیئر جائے نا انڈے دے کے بھٹھی گی ہے مادہ اندر یہ انڈے آئے ہیں اس کے اندر اور اس کے نیچے آلے کے اس کے اندر بچے آئے ہیں ماشاءاللہ سے چوبیس دن چوبیس دن چوبیس دن چوبیس دن چوبیس دن چوبیس دن اس میں یہ بچے نکل جاتے ہیں یہ بچے آئے ہیں میں دیکھیں یہ بچے باہر ڈھاک رہے ہیں مہ باہر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی نیچے انہوں نے یہ نیا پیر لگا ہے ابھی اس کو یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا سیٹ نہیں ہو رہا تین چار مہینے ہو گا ہے اس کو لگتے ہیں ہوئی آپ کو بتایا نا کہ ابھی جگہ چینج ہوتی ہے تو کوکٹیل مستی کرتا ہے تھوڑا سا بیٹھ پہ آنے کے لیے پیر لگ جاتا ہے وہ تو آپ کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں میل کا لیدا فیو ہے وہ تو نیا پیر بنانے پر آجاتا ہے یہ تو پیر بنا ہوا تھا تو صرف جگہ چینج کی ہے تو یہ اس پر آ گیا ہے ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بچے آئے بچے نکلے رہے ہیں یہ بچے نکلے رہے ہیں یہاں پہ یہ دونوں گریے کلر کے بچے بڑے ہیں نیچے اور اس کے ساتھ والے میں دیکھیں یہ کرین کے بچے نکلے ہیں ماشاءاللہ اگرمی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ ابھی مہباب نے جلدی نیچے پھیک دی ہیں ورنہ یہ اچھے خاصے بڑے پروں میں کر کے بچے پھیکتے ہیں اس طریقے کہ یہ کر کے نا بچے کو باہر نکالتے ہیں وہ دیکھیں ابھی وہ جو دوسرے ہیں انہوں نے جلدی نکال دی ہیں باہر پوچھ گئے ہیں وہ گرمی مٹکی میں زیادہ ہو رہی ہوگی اس وجہ سے یہ گریہ اور کریم کا پیال لگا ہوا ہے اور یہ آگے آلے میں بھی بچے نکلے میں کریم کلر کے اوپر اس کے نیچے میں بھی ہیں ماشاء اللہ سے بچے یہ گریہ اور کریم کا پیار ہے اس کے دیکھیں ایک بچہ گریہ نکلا اور کریم نکلا اور جو گریہ وہ بھی سپلٹ کریم ہی ہوگا اور اس کے ساتھ بھی ہیں بچے نکلے میں یہ دیکھیں گریہ والا یہ بچہ ہے اور کریم بھی جو ہے نا وہ بچہ ہے کریم بھی بچہ ہے اور گریہ بھی جو ہے نا وہ بچہ ہے یہ دونوں بکھ میں بڑھیں چھک مارتے ہیں بڑا 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 اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہماری کیوں ہیں ماشاء اللہ انڈے دیئے میں انہوں نے یہ انڈوں کے بچے میں دونوں یہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں یہ زیادہ تار یہ انڈے دے کے بچے میں بچے بچے چھوٹے تھے یہ بچے ہیں یہ بچے ہیں چھوٹے یعنی چھوٹے نہیں ہیں یعنی کہ سیلف ہو گئے ہیں یہ ابھی تو جیسی سیلف ہوئے تو ان کو الائدہ کر لیا ہم نے باقی دوسری سیٹ بھی بڑے بچے پڑے میں جو تقریبا سات مہینے چھ مہینے کے ہو گئے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ بچے کسی نماز الگ کرتے ہیں یہ ہم لوگ جس ٹائم پہ خود دیکھ لیتے ہیں نشان لگا کے کہ جو بچہ سیلف ہو رہا ہوتا ہے نا اٹھا ہوا کیونکہ ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں کیمرے ہم کیمرو اس بچوں پہ ان پنجرے پہ لگا دیتے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہوتے ہیں ریکارڈنگ سے چیک کر لیتے ہیں جس بچے پہ نشان لگا ہے اگر وہ اٹھا رہا ہے ایک دو دن چیک کرتے ہیں اس کو پھر اس کے بعد اس کو آٹومیٹکلی ہم لوگ سپریٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ مہباب کے ساتھ تنگ بھی نہ کریں کیونکہ کوکٹیل ایسا ہے کہ بچے نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ انڈے دے دیتا ہے اور پھر بچے اندر جا کے انڈے خراب کرتے ہیں اس لئے ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور تقریباً دو مہینے تو ہم مہباب کے ساتھ چھوڑتے ہی چھوڑتے ہیں دو سے ڈھائی مہینے مہباب کے ساتھ رہتے ہی ہیں یہ بچے اس کے بعد یہ نکلتے ہیں بچے یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا بڑے بچے ہیں یہ تقریباً چار مہینے سے اوپر کے بچے ہیں یہ 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 بہتا رہا ہے یہ تو آپ اس میں سیل کی کچھ ہے کون کپ ہے یہ کریم کے جو بچے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سیل کے لیے ہیں اور جو جتنے بھی توکٹیل کے بچے نکلے ہیں دیکھیں سارے وہ سیل کے لیے ہیں ہینڈ ٹائم کے لیے چاہیے تو ہینڈ ٹائم والی بھی مل جائیں ہیں ان کو اور یہ بھی ہیں سیل کے لیے اور کچھ پیر جو ہیں گری کے اور کریم کے گری اور کریم کے جو پیل پرل ہے اس کے وہ سیل کے لیے ہیں اور جو کریم تو کریم ہے وہ سیل کے لیے نہیں ہے باقی جو بیرے کے ساتھ کریم لگاوا پیار ہے وہ سیل کے لیے جو نہ کچھ نکل آئیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی یہ گلتی جو ہم نے کی تھی اس میں سے کافی سارے میرے پرندے نکل کے لگیں اور ایکسپائر ہوئے ہیں کچھ اپائج ہوئے ہیں یہ گلتی نہ کریں اس کو اوپن فین نہ لگائیں یہ میں اسی وجہ سے جو نہ میں نے اس کو کٹ آف کر دیا ہے فین کو ابھی میں یہ دوسرے بارہ وولڈ والے ہمالے جو فین ہیں وہ لے کے آگئے ہیں بارہ وولڈ والے اب یہ فین چل گئے ہیں یہ اس کے پاس جالیاں بھی لگی رہی ہیں تو اس سے بہت زیادہ سیفٹی ہو جاتی ہے پرندے کی بھی کیونکہ جاندار چیز ہے اس کو پتہ بھی کچھ نہیں ہے یہ بیٹھنے کے چکر میں جا کے یہ ڈائریکٹ بغیر اس کے گرل کا تھا تو اس کے اندر جا کے یہ تچھ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک سپائر ہو جاتے ہیں جا دائے ہیں کیونکہ جاتے ہیں آپ نے پہر دیا سپسی الظłąب میں وہ ایکاں اور اس کے پاس آپ نے پہر دیا آپ نے پہر دیا کیونکہ آپ نے پہر کر سپسیں پہر دیا کوئی ایڈی پہر دیا آپ نے پہر دیا شکریہ